سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیارے پیارے بچوں اور مدلی چینے کے ناظرین ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام ہم سچی باتیں میں خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری پیاری حدیثیں بھی ہم سنا کرتے ہیں اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کی ابتدا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر قصرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے پیارے پیارے بچوں اور مدنی چین کے ناظرین الحمدللہ اپنے پروگرام سچی باتیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سچی سچی باتیں سنا کرتے ہیں نصیتوں کے مدنی پھول ہوا کرتے ہیں جن کی خوشبو سے اپنے دل و دماغ کو معتر کر کے الحمدللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی صحیح کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تو بہت پیارے پیارے بچے بھی ہوا کرتے ہیں آئیے سب سے پہلے ان کا تعروف حاصل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم آپ بتائیے کیا نام ہے اور کہاں سے تشیب لائے ہیں میرا نام محمد یوسف اتاری ہے میں لائٹ ہاؤس سے یہاں پر آیا ہوں آپ کا نام محمد یوسف اتاری ہے اب تو میرے ہم نام ہوگئے ہیں میرا بھی نام یوسف ہے آپ کا نام بھی یوسف ہے اچھا بتائیں کس کا نام ہے یوسف جلیں نبی آپ بتائیں کس کا نام ہے یہ اللہ عزواجل کے ایک نبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام بھئی سورہ یوسف قرآن کریم کے اندر ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت ہی ایک عظیم نبی کا تذکرہ فرمایا حضرت سیدنہ یوسف علیہ السلام اور ان کے نام پر صبح یوسف بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اور بہت ہی بہترین قصہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا ہے تو ان کی مناسبت اور نسبت سے لوگ اپنے بچوں کا نام یوسف بھی رکھا کرتے ہیں ماشاءاللہ کہاں لائٹ آؤس سے آئیں لائٹ آؤس کراچی سے ماشاءاللہ تشریف لائیں کیا کرتے ہیں آپ؟ جامعت المدینہ میں جامعت المدینہ میں عالم کورس کر رہے ہیں بہت ہی کم عمر میں ماشاءاللہ آپ عالم کورس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے جی بھائی اسلام علیکم ورحمت آپ کا کیا نام ہے اور کہاں سے تشریف لائے ہیں میرا نام محمد حاشم رضا تاری ہے میں آگرہ تاج سے حاضر ہوا ہوں میں جامعہ تلمدینہ فیضان بخاری کے درجہ ثانیہ میں تعلیم حاضر ہوں ماشاءاللہ بہت تفصیل ہے آپ نے تعریف خود بیان کر دیا محمد حاشم رضا تاری آئے ہیں آگرہ تاج کراچی سے تشریف لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی جامعہ تلمدینہ میں دیکھیں پیارے پیارے بچوں الحمدللہ عالم کورس کر رہے ہیں بہت ہی کم عمر بچے ہیں عالم کورس کر رہے ہیں اور امید ہے کہ بہت ہی کم عرصے کے اندر یہ عالم کورس کر کے عالم دین بن کر دین اسلام کی خدمت کریں گے آپ بھی نیت کر لیجئے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کوشش کریں نیت کریں انشاءاللہ ضرور اپنے دین کا علم حاصل کریں گے قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں گے اسلام کی بھرپور طریقے سے خدمت بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل پیارے پیارے بچوں اور مدلی شنر کے ناظرین آج کے ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور اس کا ہمارے دین سے ایک بہت ہی گہرہ تعلق ہے اور ہمارے آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے شانِ صحابہ شانِ صحابہ کے ٹاپک پر انشاءاللہ آج کچھ ہم ڈسکس کریں گے کچھ گفتگو سنیں گے کچھ علم حاصل کریں گے ان صحابہ اکرام کی شان کیا ہے قرآن کس طرح سے ان صحابہ کی شان کو بیان کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کی شان کو کس انداز پر بیان کیا ہے اور ہمارے بزرگار دین کس طرح سے ان صحابہ اکرام کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم ان باتوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے پیارے پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے جو ہمارا ایک پیٹرن ہے وہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک وہ حدیث ہم اپنے اس پروگرام کے شروع میں کوٹ کیا کرتے ہیں جس میں ہمارے پیارے آقا جس میں اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مثالوں کے ذریعے سے ہمیں نصیحتیں فرمائی ہیں ہمیں اقائد اور آمال سکھائے ہیں ایسی مثالیں جو ہم فیزیکلی طور پر ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان مثالوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہی اہم ترین باتیں اور میسیجز اور لیسن الحمدللہ ہمیں سکھائے ہیں آج کی حدیث پاک کیا ہے اس کو سنتے ہیں مشکاہ شریف میں حدیث پاک ہے بہت ہی معروف اور مشہور حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحابی کن نجوم فبئیہم اقتدیتم احتدیتم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں تو ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کروگے جس کے بھی پیسے چلوگے ہدایت پا جاؤگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی شان کو بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ارشاد فرمائی اندھیری رات میں آسمان پر ستاریں ہو اور آپ کے پاس راستہ معلوم کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو جس کے ذریعے سے آپ راستہ معلوم کر سکیں تو پچھلے زمانے میں یوں ہوا کرتا تھا بالخصوص اب بھی جب آپ سمندر میں سفر کرتے ہیں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو ماہرین ہوتے ہیں اس چیز کے وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنا راستہ جو ہے معلوم کرتے ہیں اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں اپنے ٹارگٹ کو دیکھتے ہیں کہ مجھے کہاں پر پہنچنا ہے اور میرا راستہ کہاں سے آئے گا مجھے کس طرف جانا ہے میری منزل کہاں پر ہے ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل متعین کیا کرتے تھے ستاروں کے ذریعے سے منزل کیسے معلوم ہوتی تھی ستاروں کے ذریعے سے منزل ایسے معلوم ہوتی تھی جب سہرہ میں سفر کرتے تھے سمندر میں سفر کرتے تھے دریاؤں میں تو وہاں بظاہر تو دیواریں اور راستے گلیاں تو نہیں ہوتی نا ٹھیک ہے وہاں تو طویل جو ہے وہ سامنے ایک منزل ہوتی ہے ایک طویل سمجھنے کے ایک سلسلہ ہوتا ہے پانی کا ریت کا اس کے اوپر اپنی سواری چل رہی ہے نا تو وہاں پھر کیا کرتے تھے راستہ معلوم کرنے کے لئے جو ماہرین ہوتے تھے وہ آسمان پر ستاروں کو دیکھتے تھے اور ستاروں کے ذریعے سے معلوم کرتے تھے کہ ہم نے کہاں پر جانا ہے اب وہ ستاروں کو جس نے نہیں دیکھا تو وہ بعض وقت راستہ بھول جاتے تھے انہیں راستہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے لیکن وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل پا لیا کرتے تھے تو اسی بات کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں اب ان ستاروں کے پیچھے جس طرح سے چل کر انسان اپنی منزل پا لیتا ہے تم بھی اگر میرے صحابہ کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پا جاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقام اور مرتبے کو اس طرح سے بیان کیا جسو بھا یہ بتائیے کہ صحابہ کسے کہتے ہیں صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے صحابہ صحابی کی جمع ہے اور صحابی اس خوش نصیب مسلمان کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا اسے کیا کہتے ہیں صحابی پیارے پیارے بچوں بہت ہی انفرمیٹیب بات ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں وہ خوش نصیب لو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل کی خواہ ایک منٹ کے لیے ایک لمحے کے لیے حاصل کی ہو نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل کی ایمان کی حالت میں اور ایمان پر ہی اس کا کیا ہوا خاتمہ ہو گیا ایمان پر ہی کیا ہو گیا خاتمہ ہو گیا یعنی ایمان پر ہی اسے موت آگئی ایمان پر ہی خاتمہ ہو گیا تو اسے صحابی کہا جاتا ہے تو یہ جو بھی آج کے پروگرام میں ہم نے فضیلت سنی ہے مقام اور مرتبہ سننا ہے یہ صحابہ اکرام کی حوالے سے ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کو جنہوں نے حاصل کیا صبح یہ صحابہ اکرام کی تعداد کتنی ہے صحابہ اکرام کی تعداد ویسے تو میں تب نہیں معلوم ہے کہ کتنی تعداد ہے کسی نے بیان بھی نہیں کی ہے اور کوئی بیان کر بھی نہیں سکتا ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد کو کیسے بیان کر سکتا ہے لیکن لاکھ سے زیادہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا نا حجت الودا کا تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب صحابہ اکرام کی تعداد اس میں موجود تھی اور سب کے نام بھی نہیں معلوم جن صحابہ اکرام کے نام معلوم ہے تقریباً سات ہزار کے قریب کوئی کمبش وہ صحابہ اکرام ہے جن کی تعداد جن کے نام معلوم ہے ان کے علاوہ نام بھی نہیں معلوم لیکن اگر ان کی تعداد کو دیکھیں تو وہ لاکھوں میں جاتی یہ تعداد جسو بھئی یہ اتنے سارے جو صحابہ اکرام تھے یہ پھر کہاں چلے گئے حاشم صحابہ اکرام جو نا نبی کریم علیہ السلام کا انداز دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کی کیا فرمائی تربیت کی اپنے پاس رکھ کر دن رات ان کی تربیت فرماتے صفحہ اہل صفحہ کہا جاتا تھا صحابہ صفحہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے خوش نشیب صحابہ علم حاصل کرتے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان کو پڑھایا علم سکھایا پھر یہ صحابہ اکرام پتہ کیا کرتے تھے یہ پوری دنیا میں مختلف ملکوں میں چلے گئے مختلف شہروں میں چلے گئے علاقوں کے اندر آگئے چین کے اندر چلے گئے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار چین میں کتنے عظیم صحابی ہیں ان کا مزار مبارک چین میں ہے اسی طرح سے پوری دنیا کے مختلف ممالک میں چلے گئے کیا کرنے کے لئے گئے پتہ ہے کیا کرنے کے لئے گئے تھے دین اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کے لئے نیکی کے دعوت کو پھیلانے کے لئے قرآن و حدیث کی جو تعلیمات یا حکامات ہیں وہ دوسروں کو سکھانے کے لئے پوری دنیا کے اندر پھیل گئے تو یوں صحابہ اکرام کا فیضان پوری دنیا کے اندر الحمدللہ پھیلتا چلا گیا اور نبی کریم علیہ السلام نے جو فضائل ان صحابہ اکرام کے بتائیں ہیں سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے بخاری اور مسلم شریف کے حدیث پاک کے حضرت عبود شعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا نہ کہو کیونکہ اگر تم میں کوئی اہود پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرے عاشم اہود پہاڑ پتہ کتنا بڑا ہے میلوں پر مشتملے مدینہ منبرہ میں عاشق رسول پہاڑ ہے یہ میلوں پر مشتملے بہت تفہیل ہے ٹھیک ہے نا تو فرمایا ہے کہ وہ بہت بڑا پہاڑ ہے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اہود پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرے تم میں سے تو ان صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے نہ مد کو پہنچے نہ آدھے کو یعنی وہ پیمانے ہوا کرتے تھے سمجھ لے دو کلو تین کلو چار کلو یعنی اتنا سونا خیرات کرے گا نا پھر بھی وہ اس قدر کو بھی نہیں پہنچ سکتا جو صحابہ کرام تھوڑا سا بھی بظاہر خیرات کیا کرتے تھے کیوں ان کو تو حضور علیہ السلام کی صحبت حاصل دی نا پیارے آقا علیہ السلام کی صحبت حاصل ہے پیارے آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہتے ہیں تو اس کی برکت ان لوگوں کو یہ نصیب ہوئی ان کا اگر عمل بظاہر چھوٹا سا بھی ہو لیکن وہ ہماری گویا کہ زندگی بھر کی عمال سے بھی کیا ہے فضیلت والا ہوتا اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے جس زمانے میں صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ پھر فرمایا ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُم پھر وہ جو ان سے ملیں گے یعنی ان کو ہم تابعین کہتے ہیں پھر فرمایا ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُم پھر اس کے بعد جو ان سے ملیں گے جن کو ہم تابعین کہتے ہیں جسو بھئی کیا سارے صاحبی جنت میں جائیں گے یا کوئی دوزخ میں بھی جائیں گے بھئی صحابہ کرام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پتا کیا فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں پیارے پیارے بچوں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا اس سے تو یہ پتا چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا اب آپ مجھے بتائیں کیا آپ کوئی صحابی دوزخ میں جا سکتے ہیں ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ترمیزی شریف کے حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ میں روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مسلمان نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو دوزخ کی آگ بھی نہیں چھوے گی اس حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوے گی یعنی حضور علیہ السلام کو دیکھنے والے کو کیا کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں اور صحابی کو جس نے دیکھا حاشم اس کو کیا کہتے ہیں تابعی کہتے ہیں تو فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو بھی دوزک کیاگ نہیں چھوے گی ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے مطالق اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے مطالق اللہ سے ڈرو میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناو کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا اس نے اللہ پاک کو ازادی اور جس نے اللہ پاک کو ازادی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائے یہ ترمیزی شریف قدیش پاک اب صحابہ اکرام علیہ مردوان میں کون کون داخل حضرت سیدنہ ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت سیدنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمانِ غری رضی اللہ عنہ حضرتِ مولا علی رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے صحابہِ کرام علی مردوان کا اسی صلی اللہ الحمدللہ درجہ بدرجہ جاری رہتا ہے حضرت سیدنہ عمیرِ مویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت عظیم صحابی کاتیبِ وحی تھی حضور علیہ السلام پر جو وہی نازل ہوتی تھی وہ لکھا کرتے تھے اس طرح سے بے شمار صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی صحبت پائی نبی کریم علیہ السلام سے تعلیم و تربیت حاصل کر کے پوری دنیا میں اپنا فیضان عام فرمایا اور پیارے پیارے بچوں مزید حدیثیں سنیئے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے بہت ہی پیاری مثال حضور علیہ السلام اشارت فرمارے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال میری امت میں کیسی ہے پتہ ہے میرے صحابہ کی مثال میری امت میں نمک کی طرح ہے کس طرح ہے نمک کی طرح ہے کہ کھانا بغیر نمک کے درست نہیں ہوتا نا کھانے میں اگر نمک نہ ہو کھانا اچھا لگتا ہے کبھی کھایا ہے بغیر نمک کے کھانا کبھی کھانے میں نمک کم ہوتا تو کیا کرتے ہیں اس میں نمک ملاتے ہیں نمک ملاتے ہیں جی نہیں ملاتے ہیں بھئی سالن میں اگر نمک کم ہو تو چینی ملائیں گے نمک ملائیں گے کیوں ملاتے ہیں وجہ بڑا بڑا ہو جائے جو نمک کم ہے بھئی اگر نمک نہیں ہوگا کھانے میں تو کیا ہوگا ذائقہ نہیں آئے گا کھانا بغیر نمک کے کیا ہوگا دھورا فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال نمک کی طرح ہے ان کی اہمیت اتنی ہے کہ پورا کھانا بغیر نمک کے بے مزہ لگتا ہے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال نمک کی طرح ہے نبی کریم علیہ السلام گویا کہ ان کی عظمت کو بیان فرما رہے اور ایک اور حدیث پاک میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا کوئی بھی صحابی کسی زمین میں وفات نہیں پاتا مگر وہ قیامت کے دن مگر وہ قیامت کے دن ان کا پیشوا ان کا نور ہوگا تو پیارے پیارے بچوں الحمدللہ یہ صحابہ اکرام کا سلسلہ ہے خواہ وہ خلفہ راشدین ہوں خواہ وہ عشرہ مبشرہ ہوں یا کوئی بھی صحابی ہوں یسو بھائی عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے عشرہ مبشرہ دیکھیں عشرہ کہتے ہیں دس کو کسے کہتے ہیں دس کو عربی میں عشرہ دس کو کہتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ جامعہ تو مہدبی میں پڑھتے ہیں عشرہ کسے کہتے ہیں دس کو عشرہ دس کو کہتے ہیں مبشرہ کا منہ ہوتا ہے جس کو خوش خبری دی جائے کیا کہتے ہیں جس کو خوش خبری دی جائے مطلب یہ ہوا عشرہ مبشرہ دس وہ صحابہ جن کو خوش خبری دی گئی کسی اس کی خوش خبری دی گئی جنت کی خوش خبری دی گئی مطلب یہ ہوا کہ اس سے مراد وہ صحابہ اکرام ہیں حضور علیہ السلام نے بتا ہے دس صحابہ وہ تھے جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت میں داخل ہوں گے ایک ہی یعنی ایک ہی نشست میں ایک ہی مجلس میں فرمایا ویسے تو کئی صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا لیکن عشرہ مبشرہ وہ خوش نصیب صحابہ ہیں گویا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ حضور علیہ السلام نے اس طرح سے ایک ہی نشست اور ایک ہی مجلس میں ان صحابہ اکرام ان صحابہ اکرام کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ کیا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ پیارے پیارے بچوں آئیے ان اشرہ مبشرہ کے نام بھی سن لیتے ہیں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان اشرہ مبشرہ کے ناموں کو بھی یاد کر لیجئے یہ وہ پیارے پیارے نام ہیں جو زبان مصطفیٰ پر جاری ہوئے تھے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر جاری ہوئے کتنی اچھی بات ہو ہم اس کو لکھ لیں یاد کر لیں کتنی اچھی بات ہوگی چنانچہ اور میں ترتیب سے کوشش کرتا ہوں کہ ان کو بیان کیا جائے چنانچہ ان میں پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالی پانچویں حضرت تلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی چھتے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی ساتھمیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی آٹھمیں حضرت سعاد بن ابی وکانس رضی اللہ تعالی نوے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دسوے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم پیارے پیارے بچوں یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن کو اشرائے مبشرہ کہا جاتا ہے پیارے پیارے بچوں یہ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام سے علم حاشل کرتے حضور علیہ السلام کا بہت زیادہ عدب و احترام بہت زیادہ تعظیم اور عزت کیا کرتے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی تعظیم ان کا انداز کے ساتھ ہے صحابہ اکرام کی اور یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم نے حضور علیہ السلام کی تعظیم اس طرح سے کرنی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ حجورات آیت نمبر تین میں صحابہ اکرام علیہ مردوان کے عدب و احترام کو بیان فرماتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے پیارے بچوں یہ ہے صحابہ اکرام کا انداز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں دھیما رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو لوگ ہیں نا جو یہ تعظیم کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کی یہ جو لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقویہ کے لئے چن لیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لئے مخفینت ہے ان کے لئے بہت بڑا عجر عظیم ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا عدب و احترام میں اسا بیان کیا ہے پتہ ہے یوسف جب صحابہ کرام حاضر ہوتے نا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھتے بلکل ساکت ہو کر بیٹھتے تھے آواز نہیں نکالتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی کوئی بیدبی نہ ہو جائے جب پیارے آقا علیہ السلام نے حلق کروایا یعنی سر مبارک کے بال مڑوائے یہ صحابہ کرام چاروں طرف جمع تھے اور حضور علیہ السلام کا کوئی بال زمین پر نہیں آنے دیتے تھے اپنی ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے اتنا عدب و عطرام جب پیارے آقا علیہ السلام وضو فرماتے ہیں ہم وضو کرتے ہیں پیارے پیرے بچوں جب صحابہ کرام جب حضور علیہ السلام وضو فرماتے تھے وضو کا پانی زمین پر نہیں آنے دیتے تھے صحابہ کرام وہ پانی جو ہوتا تھا لے کر اپنے جسم پر مر لیا کرتے تھے حضور علیہ السلام کی مبارک ناخون اپنے پاس تبرق کے لئے رکھا کرتے تھے یہ وہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے ہمیں ہمارا دین سکھایا ہے جنہوں نے ہمیں عدب مصطفیٰ سکھایا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کا عدب کیسا ہونا چاہیے احترام کیسا ہونا چاہیے تو آج بھی جب عاشقہ رسول مدینہ منورہ کو دیکھتے ہیں مدینہ میں جاتے ہیں تو اس کے شوق میں اس کی محبت میں آنسوں کو بہاتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی وجہ سے مدینہ سے بھی محبت کرتے ہیں اس مدینے میں جنت الوکی بھی موجود ہے اور جنت الوکی میں ہمارے صحابہ اکرام بھی آرام فرما ہے جسو بھئی یہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزار کہ ہیں ان کا مزار مبارک جو ہے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں کا مزار مبارک حضور علیہ السلام کے بلکل پڑوس میں ہے یعنی سنیری جالیاں جو آپ نے دیکھی ہوگی نا سنیری جالیاں جو آپ دیکھتے ہیں پیارے پیارے بچوں آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے سنیری جالیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ان سنیری جالیاں کے ایک تو بیچ میں ایک چاندی کی ایک جو نہ کیل ہے یہ حضور علیہ السلام کا مہاجہ اقدس ہے اور اس کے بعد جو دوسرا سراخ آپ دیکھ رہے ہیں دو سراخ آپ کو ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں دوسرا جو سراخ ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرہ انبر کی سیدھ میں ہے اور اس سے اگرہ والا جو سراخ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرہ انبر کی سیدھ میں ہے تو اس ترتیب سے الحمدللہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آلہ حضرت کا بڑا پیارا شعر ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں سادین کا قران ہے پہلو اے ماہ میں جرمٹ کیے ہے تارے تجلی کمر کی ہے آئیے ہمارے یوسف بھائی سے زیادہ طرز میں یہ والا شعر سنتے ہیں سادین کا قران ہے پہلو اے ماہ میں سادین کا قران ہے پہلو اے ماہ میں جرمٹ کیے ہے تارے تجلی کمر کی ہے جرمٹ کیے ہے تارے تجلی کمر کی ہے ماشاءاللہ پیارے بچوں اس میں فرمایا آلہ حضرت نے کہ ایک چاند ہے اور اس کے گرد ستارے ہیں سادین کا قران ہے پہلو اے ماہ میں جرمٹ کیے ہیں تارے یعنی جرمٹ میں تارے ہیں اور تجلی کمر کی ہے حضور علیہ السلام گویا کے چاند ہیں اور ساتھ میں ستارے موجود ہیں تو یہ حضور علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی شان کو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے بیان فرماتے ہیں تو پیارے پیارے بچوں آپ نے آج کا پروگرام دیکھا الحمدللہ آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے صحابہ کرام علیہ مردوان کی شان کو بیان کیا جائے ایک بات ذہن میں رکھی ہے الحمدللہ شیخ طریقت امیرہ السنت نے بڑا پیارا ہمیں ایک نعرہ شکھایا ہے اپنے پروگرام کی اختتام پر ہم سب وہ مل کر نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے کبھی بھی خدا نہ کرے ہماری زبان سے کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی سی بات نہ نکل جائے کبھی نکل گئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور ان صحابہ کرام کا جب نام لکھیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا چاہیے بہت سارے ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم لکھنا چاہیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی لامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم جزاک اللہ و خیرہ یوسف بھائی آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے حاشین بھائی جزاک اللہ خیرہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم صلو اللہ حبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے ہیں ہنسی دھی راہ بچوں کا مدنی چینل آگیا